اسلام علیکم سب سے زیادہ یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ ریپیٹ پریڈرز کے وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے ریپیٹ پریڈنگ کے پہلے تو وجوہات آپ جاننے کی کوشش کریں ریپیٹ پریڈرز جو ہیں ان میں سب سے زیادہ مسئلہ بیلنسٹ نیوٹریشن کا ہے آپ کی گئییں بہنسیں اگر دودھ دے رہی ہیں تو زیادہ پیداوار والے جانوروں کو زیادہ خرار کی ضرورت ہوتی ہے یعنی بیلنسٹ نیوٹریشن نہیں دی جاتی یا متوازن گدہ نہیں دی جاتی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اچھا اس سے پہلے ڈیورمنگ ضروری ہوتی ہے ڈیورمنگ کے شیڈول کا لوگوں کو نہیں پتا ہر دین مہینے بعد ڈیورمنگ کرنے ہوتے ہیں ڈیورمنگ کرنے کے بعد آپ پیداوار کے لحاظ سے اچھی اور بہترین خوراک دیں ساتھ منرل اور ڈی سی پی بھی میکس کریں یہ مین وجہ ہے ریپیٹ بریڈنگ کی اچھا اس کے علاوہ اگر آپ بیلنسٹ نیوٹریشن بھی دے رہے ہیں ونڈا میں فنگس لگی ہوئی ہے خل اور ٹکڑے لوگ دیتے ہیں تو ٹکڑوں میں بھی اور خل میں بھی زیادہ تر فنگس ہوتی ہے تو ٹاکسن جو ہوتے ہیں فنگس یعنی علی جس کو کہتے ہیں وہ ٹاکسن پیدا کرتی ہے تو ٹاکسن کی وجہ سے بھی آپ کے جانوروں کے ریپروڈکشن سسٹم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اگر آپ اس طرح کھل کھلا رہے ہیں یا ٹکڑے کھلا رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کے جانور ریپیٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کوئی ونڈا کھلا رہے ہیں ونڈے میں یوریا زیادہ ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کے جانور ریپیٹ ہو سکتے ہیں اچھا جی اگر یہ مسائل نہیں ہے تو آپ کے جانور کی بچہ دانی میں انفیکشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی جانور کو بچہ دانی یا بیزہ دانی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ کسی ڈی وی ام ڈاکٹر کو چیک کروائیں اگر آپ کی یہ چیزیں ساری پوری ہیں جانئی بیلنس نیوٹریشن دے رہے ہیں پوری خوراک دے رہے ہیں اس کی پیدوار کے لحاظ سے پوری خوراک دے رہے ہیں تو پھر آپ کسی ڈی وی ام ڈاکٹر کو چیک کروائیں وہ چیک کر کے بتائیں گے کہ بیزہ دانی کا مسئلہ ہے یا بچہ دانی کا مسئلہ ہے پھر اسی کے مطابق کو وہ علاج ہوگا شکریہ